موسم کے جشن بہارہ دیکھیں سبز شاہ خوشی سے جھوم رہی ہیں سبز پتے ہوا کے جھنکوں سے کھیل رہی ہیں ذرا باہر نکل کر بہار کا عالم دیکھیں چریاں خوشی کی طرح آنے گاہ رہی ہیں بلبل نغمہ سہرا ہے سردی کا موسم اپنی آخری سانسے لے رہا ہے سرد راتوں گرم کپرو سے ازادی ملنے پر موسم بہار کے خوشگوار احساس کے ساتھ خوش و خرم نظر آ رہے ہیں اور قدرت بھی اس حسین موسم کے استقبال کے لیے ڈالی ڈالی پھولوں سے سجا رہی ہے اور ایسا ہی نظارہ لاہور کے پارک جو ریس کورس کے نام سے جانا جاتا ہے پارک انتظامیہ کی کاری گری کی مثال ہے جس کا کوئی نمو بدل نہیں اس پارک کی خوبصورتی پر بات کرتے ہوئے مجاہی شمسر اسسسٹن ڈریکٹر مارکیٹنگ جنگلات کا کہنا تھا میں یہاں پہ آکے دیکھوں سب سے پہلی چیز جو میں بتانا چاہ رہا ہوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں کا مائکرو کلائمنٹ چینج ہو گیا ہے مائکرو کلائمنٹ یعنی کہ اس ایریا کا کلائمنٹ بالکل آپ کو تھندک محسوس ہوگی پر لوگوں کے چہروں پر سمائل ہے خوشی ہے لوگ ڈپریشن اور انٹی ڈپریسنٹ کے مریض ہیں تو اس پر آکے وہ دیکھیں ان کے چہرے پر سمائل اور ڈپریشن ریلیز ہوگی ان کی خوش ہے یہاں پہ میرے خیال سے اس سطح پر بھی یہ چیزیں ہونے چاہیے اور لوکل یہ جہاں پہ لوگ کی اپروچ نہیں وہاں پہ بھی چھوٹی چھوٹی ایکزیبیشن اس طرح کا نقاد ہونے چاہیے جی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے فورسٹ کی چیف سیئر اجمل صاحب ان سے پوچھتے ہیں کہ یہاں پر آکے ان کو کیسا لگ رہا ہے اور یہ جو انوائرمنٹ جو یہاں پر بنایا ہے جو ایک ٹینشن زیادہ محول کے اندر جو ہے یہ ایک اچھا اقدام ہے لیکن اس حوالے سے ان کے پوائنٹ آف یو جانتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں جی سار اسلام علیکم کیسے آپ ٹھیک ہیں اسلام بہت شکریہ آپ نے آپ دائیں جس طرح کہ یہاں پہ پھول ہے تو دیکھ کے تو بندہ کو یہاں سے جانے کو دیلی نہیں کرتے تو ایک سینری ہوتی نا سینری میں گریہ گریری میں جب رنگ بڑا جائے نا تو پھر خوبصورت لگتی ہے تو اس لئے یہاں پہ پی اچھے نے یہ بیسیکلی پی اچھے نے یہ رینج کیا ہے تو اس لئے یہ نا بڑے میند کا کام ہے آسان کام نہیں ہے یہ شروع ہو جاتے ہیں لوگ اکتوبر سے نومبر سے پنیریاں تیار کرتے ہیں اور یہاں پہ جو آپ پھول دیکھ رہے ہیں بڑے کوالٹی کے پھول ہیں اور ان کے کلر اور ان کے اور میرے خیال میں یہ سارے امپورٹڈ سیٹ سے انہوں نے ریز کی ہوئے ہیں اور یہ گھر میں بھی گوایا سکتے ہیں اگر آپ جائیں جو لوگ شکین ہیں ایک چیز میں آپ کو بتا دوں اگر گھر کی ختون خانہ ختون اگر وہ پھولوں سے شوق رکھتی تو ان کے گھر آپ دیکھیں گے پھولوں سے بڑے ہوں گے تو یہ اکثر آپ چلے جائیں سوسائٹیوں میں یا آرمی آلوں کے کینٹ میں چل جائیں تو وہاں پہ تو بقیدہ گھروں کے کمپیٹیشن ہوتے ہیں اور بڑا اٹھایا جاتا ہے یہ تو لوگوں کو لگانے چاہیے پھول اور یہ میں ویسے سب کو کہوں گا کہ یہ آکے وزٹ کریں ویسے بھی آپ کا دل کرے گا کہ نیچر کے قریب آپ آگئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا ایک قدرت دیکھیں کہ اللہ نے کس قسم کے خوبصورت چیزیں بنائی ہیں اس میں آپ کو بلکل آپ نے جستہ فرمایا ہے کہ بہت محنت کی جاتی ہے کاری گری نمائیں ہوتی ہے اس میں کافی محنت ہے اس کے اوپر جو وہ جو چھوٹے جو ہمارے بھائی ہے جو مزہور ہے ان میں ان کی کافی محنت ہے تو اس کے اقدام کو آپ کیسا سمراتے ہیں کہ جو دن رات اس پر محنت کرتے ہیں ان کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے دیکھیں وہ تو ان کی سکل ہوتی ہے جیسے لیبر کہہ لیں یہ بات شوق کی ہے اگر آپ کو شوق ہے تو یہ ہوگا کام اگر آپ ہنڈر پرسن مالی پہ چھوڑ دیں گے تو مالی نے تو اپنا خانہ پوری کرنی ہوتی ہے اگر مالی کو آپ انسینٹیف دیں گے آپ بھی مارا کمپیٹیشن ہے آپ کو بڑا ریوارڈ ملے گا تو پھر دیکھیں لان بنتا ہے یہ ڈپینڈ کرتا ہے بندے کے انر کا شوق جس کو وہی پھول اگا سکتا ہے ہر بندہ پھول نہیں اگا سکتا ہے جس طرح آپ اس کے اورگنیزیشن بھی ہیں کار رہے ہیں اس کے علاوہ جس طرح بھی میں نے بنا سر سے بھی کوسٹن یہ تھا کہ جو چھوٹے شہر ہیں جہاں پر چھوٹے چھوٹے گارڈنز ہیں جو عوام بلکہ یہاں پر ٹرول کر کے جو یہاں پر پاکستان میں لاہور میں آ کے بڑے گارڈنز کا وزر کرتے ہیں ان کا بھی کہنا ہے کہ وہاں پر بھی حصہ کا انقاط کیا جائے جو چھوٹا طبقہ ہے جو نہیں ٹرول کر سکتا کم سے کم وہ وہیں پر رہے کہ اس حوالے سے اس کا جوائی کر سکے اس پر کیا دیکھیں اب آپ اگلے چار پانچ سال میں کیونکہ پہلی دفعہ گورنمنٹ نے گرین اینڈ کلین کا پروگرام ہے اس کی نا اس کو پرارٹی دی ہے فارسٹ اس وقت پرارٹی پہ ہے تو اگلے چار پانچ سال میں آپ کو ہر جگہ پہ درخت پھول اور یہ نظر آئیں گے انشاءاللہ تعالی اور اس کے پیچھے فارس دپارٹمنٹ جتنا دھن رات کام کر رہے ہیں آپ کو بہت جلد نظر آنا شروع ہو جائے گا آپ کو چپے چپے پہ درخت نظر آئیں گے ہم وہ درخت شہروں میں وہ درخت لگا رہے ہیں جہاں پہ جس کو پھول لگتے ہیں جیسے جیکرنڈا ہے گلمور ہے کچنار ہے عملتاس ہے جن کو پھول لگتے ہیں ہر سیزن میں پھول لگتے ہیں اسی طرح وہ شرابز ہیں تو وہ کہتے ہیں وہ درخت ہی نہیں ہے جس کو پھالیاں پھول نہ لگے تو آپ کو یہ ایک چیز بتا دوں کہ اگلے چار پانچ سال جو گورنمنٹ کہنا ان کی پرارٹی گرینری ہے اور آپ کو پتا ہے کہ اگر درخت نہیں ہے تو اکسیجن نہیں ہے نہیں تو ایک وقت آئے گا ہمارے پیچھے سرنڈر ہوگا اور ہم سو روپے کا ساتھ لوڈ کرائیں گے ایزی لوڈ اور ساتھ کہیں گے پچاس روپے کی گیس بھار دے دیکھیں ہم تو پنجاب فارس ڈپارٹمنٹ میں ہیں لیکن یہ پورے پاکستان میں چار ہمارے جو پانچ صوبے ہیں چھٹا کشمیر بھی ہے ان کے سارے ڈی ایف او ایس ڈی ایف او ان کے گارڈ بلاک افسر آپ ٹو چیف لیول اور ان کے سیکرٹیز ایڈمیسٹیٹوی ڈپارٹمنٹ دن رات جہی کام کریں آپ کا رزل دیکھا ہوگا اپنے کے پی کی میں پچھلے پانچ سال میں انہوں نے کروڑوں پودے ریز کیے تو ہمارا یہ ہے کہ جنگل میں مور ناچہ کس نے دیکھا کبھی آپ جنگلوں میں جا کے دیکھیں آپ کو نظر آئے گا درخت لگے ہوئے یہ جو ایک چھاپ لگی بھی نا کہ درخت کٹ رہے ہیں دیکھیں جب پاکستان بنا تھا نا تو دو کروڑوں بادی تھی اب بائیس کروڑ ہے کھانے والے بائیس کروڑ ہیں اور رسورس ہمارے وہ ہی ہے لیکن اس میں کبھی کم ہی نہیں آنے دی انشاءاللہ یہ بڑے گئے کام نہیں ہوں گے بدلتے موسم پہ اپنی امیدیں نہ رکھنا دن بہاروں کے بڑے مختصر ہوا کرتے ہیں موسم بہار کا مختصر سا عرصہ لوگوں کے دلوں پر نقش چھوڑ جاتا ہے اور اگلے برس کا انتظار رہتا ہے کہ ایسا دلکش موسم آئے اور چہروں پر خوشیوں کے رنگ بکھیر دیں اور ایک شیر کے ساتھ کے میں آخر کون سا موسم تمہارے نام کر دیتا یہاں ہر ایک موسم کو گزر جانے کی جلدی ہے کیمرامین آکن کے ساتھ سبا شیخ لاہور 24 نیوز لاہور